کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے متعلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے مزیف اللہ انچانل کے جانب سے تمام بہنور بھی کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ釐 آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی لا جواب عمل لے کر آئے ہیں یہ عمل جو ہے یہ کسی بھی شخص کے لئے قسمت کو کھولنے کا عمل ہے ایسے تمام لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کھول جائے ان کی جو پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی قسمت جو ہے وہ کھول جائے اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے جو کرم ہے وہ ہونا شروع ہو جائے ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کے جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائے ان کے کام جو ہیں وہ جو اٹکے ہوئے کام ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں جو بھی کام وہ کریں وہ فوراں اس تکمیت پر پہنچ جائے وہ فوراں وہ کام ہو جائے اس وزیفہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قسمت کھول جائے تو وہ یہ عمل ضرور کریں یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے بہت ہی لاجواب عمل ہے اور اس کے علاوہ یہ عمل جو ہے یہ بلکل ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ آپ نے صرف پندرہ رمضان کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ خاص پندرہ رمضان کا عمل ہے اور ایک بار ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تارہ اس عمل کی برکہ سے آپ کی جو قسمت ہے وہ کھل جائے گی آپ کی جو پرشانیاں جو دکھ تکلیفیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا ایک ایسی جو خواتین ہیں جو ایسی لڑکی ہیں جو شادی کی وجہ سے پرشان ہیں جن کی شادیوں میں بندش کا کوئی چکر ہو اگر بندش ہوئی ہو تو وہ بندش ختم ہو جاتی ہے ان کی جو قسمت ہے وہ کھل جاتی ہے تو یہ خاص کر خواتین کے لیے بہت مفید عمل ہے یہ لڑکیں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر خواتین جو ہیں وہ ایسی خواتین جو ایسی لڑکی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے قسمت کھل جائے تو ان کے لیے بھی یہ عمل جو ہے یہ بڑا ہی مفید عمل ہے تو میں آپ کو عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے جب پندرہ رمضان کو آپ نے سہری کے بعد جب آپ فجر کی نماز ادا کریں تو آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے اول آخر دروش شریف پڑھنا ہے پہلے گیارہ مرتبہ آپ درد ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے درمیان میں آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ خلاص پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد اپنے گیارہ مرتبہ درد ابراہیمی پڑھ لینا ہے تو یہ عمل جو ہے یہ آپ نے بلکل پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے کرنا ہے رمضان کی جو پندرہ طریقے پندرہ روزے آپ نے یہ عمل کرنا ہے دور عمل ہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے آپ جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے کوئی بھی مقصد آپ کا ہوگا جس کے مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ اپنے ذہن میں مقصد رکھیں جب آپ یہ عمل کریں عمل کرتے ہوئے اپنے اپنا مقصد جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے تو اپنا مقصد جو ہے وہ اس کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی ضرور اس کا آپ کو حل ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس کی مدد آپ کو ملے گی تو یہ وظیفہ جو ہے یہ اس وظیفے کی تمام لوگوں کو ہماری طرف سے اجازت ہے بالکل اس کی اجازت عام ہے کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس آپ نے پندر رمضان جب آپ آئے جب پندر رمضان آئے تو آپ سہری میں جب کر کے اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے چند منٹوں کا یہ عمل جو ہے یہ آپ نے کر لینا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی اور آپ یہ عمل جو ہے وہ صدقہ جاریے سمجھ کر نیکی کی نیئے سے آپ اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور پنچائیں گے کیونکہ رمضان مبارک میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے جو ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ عجر ہوتا ہے بہت زیادہ سواب ہوتا ہے تو آپ سواب کی نیئے سے اس عمل کو دوسرے لوگوں تک پنچائیں تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ یہ سال میں ایک بار موقع ملتا ہے اس کے بعد فتنی آئندہ زندگی ہو یا نہ ہو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اس عمل کو پندرہ رمضان کو آپ ضرور کریں تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور عمل کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دفتہ کے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی